موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ستیم کمپیوٹر اسکیم میں راما لنگا راجو اور ان کے دیگر ساتھیوں کو سات سال قید کی سزا سی بی آئی کی خصوصی عدالت کا فیصلہ آل ایر میں فرزین کانٹر واقع کی سی بی آئی یا برسر قدمت جج کے ذریعے تحقیقات کے مطالبے کے ساتھ وزیرالہ سے مشترکہ مجلس عمل کی نماندگی ٹیکس ادانہ کرنے والوں کے قلاف سخت کاروائی اطلاع دینے والوں کو انام کمرشل ٹیکس کے وزیر کا انتباہ خورا اندازی کے ذریعے منتخبہ آزمین حج کے لیے پہلی قص کی رخم ادا کرنے کی آخری تاریخ تیس اپریل مقرر اور ایک اپریل کو ہوئے جوتیشی پر خاتلانہ حملے میں ملوث چار افراد گرفتار مفرور قرائے کے قاتلوں کی پولیس کو تلاش سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب ملک کے اب تک کے سب سے بڑے ستیم کارپوریٹ اسکیم میں ادارے کے بانی راما لنگراجو کے بشمول دیگر دس افراد کو قصوروار خرار کیا گیا ہے حیدر آباد میں سی بی آئی کی نام پلی میں واقع خصوصی عدالت میں ستیم کمپیٹرز کے بانی راما لنگراجو اور ان کے دیگر ساتھیوں کو سات سال قیٹ کی سزا سنائی ہے ملزمین کو ایک سو بیس بھی چار سو بیس اور چار سنو دفعات کے تحت قصوروار قرار دیا گیا عدالت نے راما لنگراجو اور ان کے بھائی راما راجو کو پانچ کروڑ روپے اور دیگر مجرمین کو پچیس لاک روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے ستیم کمپیٹرز میں چودہ ہزار کروڑ روپے کے سکیم کے سلسلے میں راما لنگراجو کے بشمول دیگر دس افراد کے قلاف مقدمہ چلا گیا تھا اس تغاثہ کے وکیل سرندر نے عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتا کہ ملزمین کو تمام الزامات میں قصوروار قرار دیا گیا ہے دیگر افراد جنہیں قصوروار قرار دیا گیا ان میں لنگراجو کے بھائی بی راما راجو ستیم کمپیٹرز کے سابق فنانچل آفیسر وی سری نیواز سابق پی ڈیبلو سی آڈیٹر سبرمنیم گوپالا کرشنن اور پی سری نیواز لنگراجو کے ایک اور بھائی وی سوریا نارانہ راجو سابق ملازمین جی راما کرشنا ڈی ونکٹ پتی راجو سی سری سیلم اور پربھاکر گپٹا بھی شامل ہیں اس مقدم میں دو سو چھ بیس گواہوں کے بیانات قلم بن کیے گئے تھے جبکہ تین ہزار سے زائد دستاویزات کا مشاہدہ کیا گیا سال دوہزار نو فیبرووری میں سی بی آئی نے مقدمے کی تحقیقات کا آغاز کیا تھا اس سے پہلے راما لنگراجو نے عدالت کی طرف سے فیصلہ سنا جانے سے قبل یہ درخواست کی تھی کہ ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ ریائد برتی جائے لیکن عدالت کے جج بی وی ایل چکرورتی نے ان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ان کے لیے سات سال سزا کا فیصلہ سنایا عدالت کے فیصلے کے بعد مجرمین کو چرلاپلی جیل منتقل کر دیا گیا ہے وزیرالہ کے چندر شکھراؤں نے آل ایر میں پیش آئے پانچ مسلم محروض نوجوانوں کے انکانٹر واقعے پر افسوس کا اصحار کیا ہے وزیرالہ نے مسلم مشترکہ مجلس عمل کے وقت کو تائقن دیا کہ سلسلے میں مکمل انصاف کیا جائے گا مجلس عمل کے وقت نے کنونر مولانا عبدالرحیم خوریشی کی قیادت میں جمعیرات کو وزیرالہ سے ملاقات کرتے ہوئے واقعے کی سی بی آئی یا پھر برسر قدمت ہائی کوٹ جیٹ کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عبدالرحیم خوریشی نے بتا کہ وزیرالہ نے تائقن دیا ہے کہ سواقعے کے سلسلے میں مکمل انصاف کیا جائے گا انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ محروض نوجوانوں کے انکانٹر معاملے میں پولیس من گھڑت کہانی سنا رہی ہے صدرہ مجلس ورکن پارلیمنٹ ہیدر آباد بیرسر ایساد الدین ہوئیسی نے کہا کہ محروسین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں بندی ہوئی تھیں جبکہ گاڑی میں سترہ پولیس ملازمین بھی موجود تھے پولیس کی جانب سے گھڑی گئی کہانی صرف رجنی کانت کی فلم میں ہو سکتی ہے بیرسر ایساد الدین نے کہا کہ سی بی سی آئی ڈی یا پھر موظف جج کے ذریعے تحقیقات خابل قبول نہیں ہوں گی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران کیسی آر نے ایک بھی بچے پر گولی چلنے نہیں دی لیکن اب ان کی ہی حکومت میں پانچ لڑکوں پر گولیاں چلائی گئیں لیکن ان کا اوٹر ختم نہیں ہے یہ بلکل جہاں کولڈ بڑڈ اور گھڑڈ کیونکہ جتنے اکیوز تھے there were handcuffs اور جن کے ہتھکڑی تھی واتھکڑی سیٹ سے بننی گئی تو پیسہ کوئی جو ہے کیسے کاربان یا کسی سے گن چھین سکتا ہے یہ بلکل جہاں آفززکری ہے کم کب کے بیسٹری ہے اور گولیس نے یہ کولڈ بڑڈ مرڈ کے لیا ہے ہم نے مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف 3.9.2 میں کیس بکیا جائے اور اس کی جو ہے مستقیشن دی جائے سی بی آئی کو یا پھر جو ہے اپنے ہائی کورٹ کے سکنگ دلچ کے ذریعے اس کی انکاری کر رہا ہی جائے ہماری باتوں کو حسام حسد بن عویش صاحب نے جو باتیں اس تیس میں کیس کی اس کو بہت ہی غور سے ہمارا چیس پرکس صاحب نے سنا اور چیس نے صاحب صحب سے کہا کہ اس پر غور کریں گے اور دو چار دن کے اندر بھی فیصلہ کریں گے اور انہوں نے ہم کو یقین دلایا کہ جو بھی ہوگا وہ انصاف کے تخاذوں کے تحق ہوگا اور انصاف سے کام لیا جائے گا اور اگر پولیس اس پر خصور رہا ہے تو پولیس کو نہیں بخشا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ صاحب کو یقین رکھیں کہ وہ انصاف سے کام لے گے اور آپ جیس چیپ نسٹر صاحب نے بھی سندار سے بات کی ہے ہم سمجھتے کہ چیپ نسٹر صاحب جو بات صحیح ہے اس کو ماننے گے اور مانتے ہوئے اسٹیٹ تھی پولیس کو کوئی انصاف کا کام نہیں دیں گے انکاری کا کام نہیں دیں گے مجھت میں انکاری نہیں ہوگی بلکہ سی بی آئی کو سفر کیا جائے گا یا ہائی گوٹ کے سٹی جنو چے سہر اس کی انکاری کر رہا ہی جائے گی کہ first of all this delegation which comprises of مسلم علیمات scholars social activists and politicians we have condemned the killing of four police people at Surya Pet we requested the honourable chief minister that all possible help that can be given to these brave police officers who died in the line of duty the government should come and help them the second and most important purpose of our meeting the chief minister was that this encounter of four under trial prisoners was an extrajudicial killing and we have told the chief minister that we have got the lawyer of those boys Mr. Abdulazim who told the chief minister that in a month the trial would have been completed and the judgment would have been given on the culpability or the innocence of these boys the chief minister had heard Mr. Abdulazim we brought to the notice of the chief minister that how can these boys who were holding insas rifle which is 40 inches and their right hand and their right hand is handcuffed and their hand is tied with a chain to the chair 17 police people are inside the van how is it possible for any under trial yes we know that one of the accused was facing great criminal charges of even a murder on a policeman let us assume that he was used to using firearms but I am sure that he was not used to using insas rifle because insas rifle is a 5 kg rifle it has to be first it has to be loaded and then used I told the honorable chief minister that only in a Rajnekanth movie this sort of thing can happen 17 police people are inside not even a one boy is spared all five of them have been killed we brought to the note to the chief minister that six months ago one of the accused a written letter to the court that he is facing a threat to his life he made an application to the court that he should be transferred from Varangal to Hyderabad in Cherlapali or Mushirabad there are so many evidences which disproves the theory being given by the police by the armed reserve police and we told to the chief minister that the body wounds of those boys one boy had five shots behind his back one boy had three shots on his chest and two on his abdomen how can how can this be possible and then there are no blood marks on 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 the insas rifle in a short space where in a bus not a single blood stains are there on that insas so this whole theory is a concorded theory we wanted the chief minister that in the interest of justice this an independent probe should be ordered either through CBI or a sitting high court judge we told the chief minister that in 2008 after Makkah Masjid blast same police fighting happened retired judge was made inquiry commission that report is yet to see the light of the day we told the chief minister we don't want a retired high court judge we don't want a CBCID inquiry we told him that Muslims in Telangana are surprised the chief minister agreed the chief minister very politely and strongly told us that this is the most unfortunate incident we told him that this perception is being created by the police that they could not have done it without the sanction of the top leadership immediately the chief minister intervenant said who will believe such a thing who is saying this thing he said this is the most objectionable thing he is very pained as this thing has happened and he told us that give me some few days time I will find out and he said that if what we are saying is right he will spare no efforts in punishing those people who have done this false encounter on the chief minister assurance that he wanted some days time to consult the committee also led by Mr. Abdulrahim Pureshi we again heard the chief minister that we want Telangana to prosper we want Telangana to become a bastion of where every community lives thrives and prosper and this becomes the best state in the whole of India but for that to happen justice must be done without justice no development no investors would come this has sent a very wrong message the chief minister agreed he said please give us some time he will discuss he will think over it but he has assured us that what has happened is unfortunate it is most unfortunate he said this should not have happened and he was really pained by what has happened and we will wait and see what the honourable chief minister takes a decision we hope that in the interest of justice that justice would be done to those people we also condemned those two terrorists of simi we have nothing to do with those two terrorists the Muslim community have condemned those two terrorists killing of those four police people we have totally condemned them again we are condemning it thank you I you I I I I I میں ہوئے پانچ مسلم محروس نوجوانوں کے فرضی انکانٹر کا سخت نوٹ لیا ہے کمیشن نے اپنی طرف سے تلنگانہ کے چیف سیکریٹری اور ڈی جی پی کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے 23 اپریل تک انکانٹر کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت دی ہے ذرائع کے مطابق قومی انسانی حقوق کمیشن کا اجلاس بھی 23 اپریل کو منقض ہوگا جس میں آلیر میں ہوئے فرضی انکانٹر کے علاوہ سیشا چلا میں ہوئے 20 مزوروں کے انکانٹر کا بھی جائزہ لیا جائے گا واضح ہے کہ مسلم مشترکہ ملیس عمل نے آلیر فرض انکانٹر واقع کی سی بی آئی تقیقات کا مطالبہ کیا ہے اس واقع کو لے کر انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے بھی تلنگانہ پولیس کو شدید تنقیدوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وزیراعلا کے چندر شکھراؤں نے نیتی آئیو کے رکن وی کے سرسوت کو بتایا کہ فینانس کمیشن نے تلنگانہ کو فاصل مالیہ کی ریاست خرار دیا ہے وزیراعلا نے یہ بھی کہا کہ فاصل مالیہ والی ریاست کے لیے خرزوں میں ایف وی آر ایم کے رہنمائنہ قطوط حکومت ہن کے مماسل ہونے چاہیے اس سے ایسی ریاستوں کے لیے بنیادی انفراسٹکچر میں سرمایہ کاری کا راستہ کھلے گا اور معاشی ترقی بھی بہتر ہوگی نیتی آئیو کے رکن سرسوت کے علاوہ مشیر اشوک جن نے سیکرٹیٹ می وزیراعلا سے ملاقات کی اس سے قبل انہوں نے منصوبہ بندی بورٹ کے نائب صدر نشین ایس نیرنجن رڈی اور چیف سیکرٹری راجیف شرما سے بھی ملاقات کی ریاستی وزیر امکنہ اندرہ کیرن رڈی نے کومن گٹ فنڈز پر جائزہ اجلاس منقب کیا اجلاس میں اس ونڈ کے تحت انڈومنٹ ارازیات کے تحفظ اور مختلف منادر کی ترقی کے لیے اقدامات کی ہدایت دی گئی ریاستی وزیر سہد لکشمارڈی نے بھی اہدداروں کے ساتھ اجلاس منقب کرتے ہوئے ملازمین کے ہیلڈ کارٹ کی اجرائی کے معاملے کا جائزہ لیا اجلاس میں ملازمین تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ریاستی وزیر نے بتایا کہ سلسلے میں جلد ہی ایک ریپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی وزیر کمرشنل ٹیکس تیسری نواز یادوں نے انتباہ دیا ہے کہ ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیکس میں اضافے کے بغیر وصولی کے نظام کو مستحقم کرنے سے 6184 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے گزشتہ سال آمدنی کا جو نشانہ رکھا گیا ہے اس میں 85 فیصد کامیابی حاصل ہوئی ہے سنی واز یادوں نے بتا کہ کارپوریٹ ہاسپٹلز، سینما تھیٹر، سونک کی دکانوں اور کمرشنل کامپلیکس کے ٹیکس میں تبدیلی لائی جائے گی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اتار چڑاؤ کی وجہ سے آمدنی پر اثر پڑا ہے وزیر موصف نے بتا کہ پان مسالے اور گٹکے کے خلاف کاروائی کے لیے خانون میں ترمیم کی جائے گی وزیر کمرشنل ٹیکس نے بتا کہ آن لائن تجارت اور ای ٹکٹنگ پر بھی ٹیکس وصولی کے سلسلے میں توجہ مرکوز کی جائے گی سنی واز یادوں نے بتا کہ ٹیکس آدھا نہ کرنے والوں کے خلاف اطلاع دینے والوں کے لیے انعامی رقم کے لیے دو کروڑ روپے کا کارپس فنڈز بھی مختص کیا گیا ہے تلنگانہ ریاست میں چودہ میں کو منقض ہونے والے ایم سیٹ کے لیے دو لاکھ اکیس ہزار درخواستیں موصول ہوئی ہیں تلنگانہ ایم سیٹ کمیٹی کے کنوینر رمنا راؤ نے یہ بات بتائی انہوں نے بتا کہ انجینئرنگ کے لیے ایک لاکھ اکیس ہزار اور میڈیسن کے لیے تقریباً چھے آسی ہزار درخواستیں موصول ہوئی ہیں رمنا راؤ نے بتا کہ پندرہ اپریل تک پانچ سو روپے جرمانے کے ساتھ اور بائیس اپریل تک ایک ہزار روپے جرمانے کے ساتھ اور بارہ میر تک دس ہزار روپے جرمانے کے ساتھ درخواستیں وصول کی جائیں گی انہوں نے بتا کہ ایک منٹ بھی تاخیر سے پہنچنے والوں کو امتحان لکھنے کی اجازت نہیں رہے گی رمنا راؤ نے واضح کیا کہ آنڈرہ پردیش میں تلنگانہ ایم سیٹ کے لیے کوئی امتحانی مرکز خائم نہیں کیا جائے گا ایک طرف تلنگانہ حکومت سرکاری شعب میں تخررات کے لیے منعقد ہونے والے امتحانات کے اردو میں نخاط کا تیخن دے رہی ہے تو دوسری طرف تعلیمی شعبے میں اردو کے ساتھ تگنظری اور تاثب کا بترین مظاہرہ کیا جا رہا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اردو میڈیم کے طلبہ کو امتحان میں انگریزی میڈیم کا پرچا فراہم کیا گیا اردو آرٹس ایوننگ کولیج حمایت نگر میں زیر تعلیم اردو میڈیم کے طلبہ اس وقت پریشان ہو گئے جب امتحان حال میں انہیں اردو کے وجہ انگریزی پرچا فراہم کیا گیا اس پر مجرمانہ بے باقی کا یہ حال ہے کہ امتحانی مرکز سنٹ پول ڈگری کولیج کا پرنسپل سری کاند شکایت کرنے والے طلبہ کو ہی یہ کہہ کر درانے لگا کہ لکھنا ہے تو لکھو ورنہ چلے جاؤ محرومی اور تنگ نظری کا شکار بائیس طلبہ فور ٹی وی کے دفتر سے رجوع ہوئے اور اس غیر قانونی طرز عمل کی شکایت کی طلبہ نے بیکام سال اول کا کمپیوٹر پبلکیشن کا پرچے سوالات بھی بتایا اب نائنصافی کا شکار طلبہ اپنے تعلیم سال کے تعلق سے فکر مند ہیں کیا عرباب مجاز ان کے تعلیم سال کو ضائع ہونے سے بچائے گا کیا اس لاپرواہی کا نوٹ لیتے ہوئے خاتیوں کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے گی یا پھر اردو طلبہ کے ساتھ تاثب کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ریاستی حج کمیٹی کے تحت خورا کے ذریعے منتخبہ آزمین کے لیے پہلی قصد کی رقم جمع کرنے کی آخری تاریخ 30 اپریل مقرر کی گئی ہے ریاستی حج کمیٹی کے سپیشل آفیسر اس سے شکور نے میڈے سے بات کرتے ہو بتا کہ بینک چالان آزمین کو روانہ کر دیے گئے ہیں انہوں نے بتا کہ منتخبہ آزمین کو اپنے پاسپورٹ 23 اپریل تک داخل کرنے ہوں گے ایسے شکور نے بتا کہ خادم الحجاج کے لیے بھی درخواستوں کے اتخال کی آخری تاریخ 27 اپریل مقرر کی گئی ہے انہوں نے بتا کہ خادم الحجاج کے لیے سرکاری ملازم ہونا عمر پچیستہ پچاس سال کے درمیان اور درخواست گزار کا ایک مرتبہ حج کی سعادت حاصل کرنا لازمی ہوگا جے جمسے کی جانب سے نام پلی سرکاری دواخانے میں پانچ روپے میں دوپہر کے کھانے کی اسکیم کے لیے سنٹر کا افتیتہ عمل میں آیا مطالقہ رکھ نے سمجھی جعفر حسین میراج نے اس کا افتیتہ انجام دیا اس موقع پر جعفر حسین میراج نے بتا کہ مجلس ہر بھوکے کو کھانا ملنے کی پولیسی پر کام کر رہی ہے انہوں نے مجلس کے کارکنوں کے ساتھ کھانا کھا کر اس کے میار کی جانچ کی انہوں نے بتا کہ شہر میں جہاں کہیں بھی ایسے سنٹر کی ضرورت تھے مجلس اس کا احتمام کرے گی بی جے پی کے لیڈر ناغم جناردھنڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں پاگل حکومت چل رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیسی آر عوام کو گمراہ کرنا بند کر دیں انہوں نے کہا کہ محکمہ سہت سے متعلق ساتھ گھنٹے کے جائزہ اجلاس کے بعد سرکاری دواخانوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بجائے صرف بلند بانگ وعدوں کا اعلان مزقہ قیس ہے ناغم نے کہا کہ دواخانوں میں عملہ ہی موجود نہیں ہے جبکہ اسے سوپر اسپیشیلٹی دواخانہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے صدر ریاستی بی جے پی کیشین رڈی نے کہا ہے کہ جیجمسی انتقابات میں ایم ایم کو شکست دینا بی جے پی کا مقصد ہے میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سلسلے میں بی جے پی ایک حکمت عملی بھی تیار کر رہی ہے کیونکہ انتخابات میں بی جے پی اور مجلس کے درمیان ہی اہم مقابلہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ٹی ایر ایس کا ان انتخابات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے حال یا اسمبلی اور پارلیمنٹ کے انتخابات میں عوام نے ٹی ایر ایس کو خبول نہیں کیا تھا اس لیے ٹی ایر ایس دیگر جماعتوں کے قائدین کو لے کر انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے کیشن اڈی نے کہا کہ وارڈس کی حد بندی کا مل مکمل ہونے کے بعد امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا محکمہ اقلیتی بہبود کے ڈائریکٹر جلال الدین اکبر نے رکن سمدی چار مینار سید احمد پاشا خاضری کے ہمراہ مکہ مسجد کا تفصیلی دورہ کیا بعد میں سید احمد پاشا خاضری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتا کہ ڈائریکٹر محکمہ اقلیتی بہبود نے مکہ مسجد میں مرمتی کاموں کے علاوہ دیگر مسائل سے بھی واقفیت حاصل کرتے ہوئے فوری ایک سوئی کا تیہ قندیا اس موقع پر محکمہ امارات و شوارے کے علاوہ دیگر اہدہ دار بھی موجود تھے جناب جلال الدین اکبر صاحب ڈائریکٹر محکمہ ایٹی ویل فیڈ ڈپارٹمنٹ تیلنگانہ اسٹیٹ آج مکہ مسجد کی وزیٹ کیے تھے اور یہاں کے کچھ مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کا ان کا منشاہ تھا اور خوصاً آسار خدیمہ کے انجینئرز کو لے کے آئے تھے ساتھ مین مسئلہ جو سو مکہ مسجد کی مین عمارت میں جو پانی پجر رہا ہے اور آج کئی برسوں سے کام مہاں پر آدھورہ کیا جا رہا تھا اور جلال الدین اکبر صاحب کا ارادہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر بدپنیادی طور پر اس کا پورا پائیدار کام کریں گے تاکہ کئی برسوں تو کسے عمارت کو نقصان نہ ہو آر این بی کے لوگوں کو آسار خدیمہ کے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے انشاءاللہ وہ اسٹیمنٹ بنا کے انخریب وہ کام کا آغاز کریں گے اور یہ سلاتین کے جہاں مخابر ہیں مہاں پر بھی چھت کو برابر کرنے کے لیے اور یہ آسار خدیمہ یہاں پر آسار پشریف کے جو علاقہ ہے جہاں پر آسار مبارک رکھے ہوئے وہ اس عمارت کے چھت کو بنانے کے لیے یہ آسار خدیمہ کے لوگوں کو ہدایت دیئے ہیں وہ شہر کے جواہرنگر پولیس ٹیشن کے حدود میں واقعے سی ایر پی ایف کیمپ میں خون کاتیا کیمپ مناخت کیا گیا سی ایر پی ایف کے تقریباً چار سو جوانوں نے اپنے خون کاتیا دیا حالیہ انکانٹرمی حلاق پولیس عدداروں کو بھی اس مقعے پر قرار پیش کیا گیا اتاپور کے علاقے جلال بابا نگر میں عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں مخامی عوام نے بتا کہ درگاہ میر مومن پہاڑی کے ہاتھے میں واقعے اراضی پر وہ گزشتہ تیس سال سے مقیم ہیں مہت میں جنگلات کی طرف سے انہیں کسی بھی طرح کی تعمیر کی اجازت نہیں دی جاتی عوام نے شکایت کی ہے کہ ڈینیج اور پانی کا بھی موثر انتظام نہیں ہے صفائی نہ ہونے سے حفظان سہت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں عوام نے بتا کہ برخی کے کھمبے نسک تو کیا گئے لیکن موثر برخی سربرا نہیں کی جا رہی ہے مسجد کے لیے وضوخانے کی تعمیر میں بھی مہت میں جنگلات رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے جلال بابا نگر کے عوام نے فور ٹی وی کے ذریعے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ ان کے مسائل کی ایک سوئی کی جائے مہت میں جنگلات کے اہتداروں نے سکندر آباد میں واقع سورابی گارڈن پر دھاوا کرتے ہوئے اسے مہربن کر دیا تفصیلات کے مطابق شکایت ملنے پر جب سورابی گارڈن پر دھاوا کیا گیا تو پتا چلا کہ خواہ کی قلاف فرضی کرتے ہوئے بعض جنگلی جانوروں اور پرندوں کو رکھا گیا ہے حکام نے بعض جنگلی پرندوں ہاتھی دانت اور مور کے جوڑے کو بھی زبکل لیا حکام کا کہنا تھا کہ نامناسب حالات میں جنگلی پرندوں کو رکھا گیا تھا ان کے لیے مناسب پنجرے بھی تیار نہیں کیے گئے یہ بھی پتا چلا ہے کہ بغیر اجازت سورابی گارڈن کو شادیوں کے لیے کرائے پر دیا جا رہا تھا اور ٹیکس بھی ادا نہیں کیا گیا تھا آل انڈیا ورکرز ویڈریشن کے ذریعہ تمام انوین ڈی ایم سی کے ملازمین نے ایک روزہ علامتی حرطال کی احتجاجوں نے بتا کہ مرکزی حکومت کی پولیسیوں کے خلاف اظہار ناراضگی کرتے ہوئے حرطال کر رہے ہیں انہوں نے مزید بتا کہ ملک کی دوسری ریاستیں جہاں این ایم ڈی سی کام ہیں وہاں بھی حرطال کی جا رہی ہے سارونگر پولیس نے ایک اپریل کو جوتیشی ناغراجو پر خاتلانہ حملے میں ملوث چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ ایک اپریل کو دانا ملوم افراد ناغراجو پر فیرنگ کرنے کے بعد فرار ہو گئے تھے زخمی حالت میں ناغراجو کو کتا پیٹ کے خانگی دواخنے میں شریک کرا گیا تھا پولیس کے مطابق ناغراجو جو کہ مغربی گوداوری کا ساکن ہے اس کے بیٹے کی شادی گوین رونلامی شخص کی بیٹی کے ساتھ انجام پائی تھی ناغراجو اور اس کے بھائی گاؤں میں اپنا دب دبا خواہم رکھنے کے لیے اکثر مخامی عوام سے جھگڑا کیا کرتے تھے اور انہیں زدو کو بھی کیا کرتے تھے درگاراو جو کہ ناغراجو کے بیٹے کا رشتے کا سوسر تھا وہ اکثر گاؤں والوں کی حمایت میں آگے رہا کرتا تھا سال دوہزار گیارہ میں ناغراجو اور اس کے افراد خاندان نے بعض افراد کی مدد سے درگاراو کا خطل کر دیا تھا اس سلسلے میں مخاوی گاؤں میں ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا گرفتاری سے بچنے کے لیے ناغراجو اپنے افراد خاندان کے ساتھ حیدر آباد منتقل ہو گیا درگاراو کے بھائیوں نے انتخامی کاربائی کا منصوبہ بنایا اور سال دوہزار چودہ میں انہوں نے قرائے کے خاتلوں کی مدد سے ناغراجو کے نزبتی بھائیوں کا اس وقت حملہ کر دیا جب وہ پیشی کے لیے عدالت جا رہے تھے لیکن اب بھی وہ ناغراجو سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور ایک اپریل کو انہوں نے قرائے کے دو خاتلوں چانچیگر اور ساحل جو کہ دلی کے ساکین بتا گئے ہیں ان کو ناغراجو کو ختم کرنے کے لیے سپاری دی لیکن ان کے حملے میں ناغراجو بچ گیا لیکن شدید زخمی ہو گیا پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے سرنیواز راو چننا سرنیواز دلی بابو اور گنیش کو گرفتار کر لیا جبکہ حملے کے ذمہ دار قرائے کے خاتل چانچیگر ساحل اور دیگر چھ ملزمین مفرور بتا گئے ہیں نلگنڈے کے جان کی پورا ملاخے میں انکانٹر کے دوران ہلاک ہونے والے سب انسپیکٹر صدیعہ کو راجندہ نگر میں پولیس ملازمین کی طرف سے خرار پیش کیا گیا پولیس ملازمین نے صدیعہ کی تصویر پر پھول نچھاور کیے اور شمیں جلائی مہکمین صداد اور شوت کے عہدداروں نے زلے محموم نگر کے موٹر ویکل انسپیکٹر کے گھر واقع سرونگر میں دھاوا کرتے ہوئے آمدانی سے زائد اساسجات کا پتا چلایا ہے اے سی بی کے ڈائریکٹر پرباکر کی خیادت میں موٹر ویکل انسپیکٹر شیوہ لنگم کے گھر واقع سائی نگر میں دھاوے کے دوران تقریباً تین کروڑ اوپے کے غیر محسوب اساسوں کا پتا چلا اے سی بی اہدداروں کے مطابق خرنگا رڈی زلے میں بارہ اکر ارازی جرچلا میں دس اکر ارازی نادرگل میں پلوٹ سعید آباد میں ایک مکان ساٹھ ٹولے کے تلائی زیورات اور ستیاسی لاکھ روپے نقد رقم برامت کی گئی بہت آگاہ کہ شیوہ لنگم کے خلاف عام مدنی سے زیادہ اساس سے موجود رہنے کی شکایت ملنے پر یہ دھاوا کیا گیا گھڑی ملکاپور کے علاقے میں دو موٹر سائیکل سوار خاتون کے گلے سے تین تلے کی تلائی چین کینچ کر فرار ہو گئے یہ واقعہ آصف نگر کے علاقے میں خائم کے گئے پولیس پکٹ کے روبرو پیش آیا جہاں متاثرہ خاتون لوینا راستے سے گزر رہی تھی کہ موٹر سائیکل سواروں نے اپنے ہاتھ کی صفائے دکھائی پولیس موٹر سائیکل سواروں نے اس کا تاخب کر کے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے آصف نگر پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر تالتے ہیں ستیام کمپیوٹر اسکیام میں راما لنگراجو اور ان کے دیگر ساتھیوں کو سات سال قائد کی سزا سی بی آئی کی خصوصی عدالت کا فیصلہ آل ایر میں فرض انکانٹر واقع کی سی بی آئی یا برسر قدمت جج کے ذریعے تحقیقات کے مطالبے کے ساتھ وزیرالہ سے مشترکہ مدلس عمل کی نمائندگی ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی اطلاع دینے والوں کو انام کمرشل ٹیکس کے وزیر کا انتبا قرآندازی کے ذریعے منتخبہ آزمین حج کے لیے پہلے قص کی رخم ادا کرنے کی آخری تاریخ تیس اپریل مقرر اور ایک ام اپریل کو ہوئے جوتشی پر خاتلانہ حملے میں ملوث چار افراد گرفتار مفرور قرائے کے خاتلوں کی پولیس کو تلاش اسے کے ذاتی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ